آپ نے دیکھا یا پھر محسوس کیا ہوگا کہ جو آپ کے آس پاس دھرم کرمہ اور پوچھا پارٹمنٹ لین رہنے والے لوگوں کی جو جندگی ہوتی ہے وہ خوصال نہیں ہوتی ہے جتنی کی دشت اور ادھرمی لوگوں کی ہوتی ہے اور یہ سب دیکھ کے آپ کے مند میں کبھی نہ کبھی یہ جرور سوال اٹھا ہوگا کہ آخر اچھے لوگ کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کے جو لوگ ہیں ان کو ان رہیسیوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے اس کا سب سے بڑا کارڑ کیا ہے کہ وہ دھرم گرانتوں کو صحیح سے نہیں پڑتے یا پھر اس میں لکھی باتوں پر ویسواس نہیں کرتے آج کی اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیسا برا ہی کیوں ہوتا ہے جس کا ورن بھگوت گیتہ میں بھگوان سری کشن بستار سے کیا ہے چلیے بینہ کوئی دیری کیا اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویشٹ اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پیج بک پر دیکھ رہے ہیں پیج کو پلیز فولو کیجئے دھرم گرانتوں میں بھگوت گیتہ ایک ایسا گرانت ہے جس میں منوس کے من میں اٹھنے والے ہر پرشن کا حل ویشتار سے بتایا گیا ہے بھگوت گیتہ میں ورڈیٹ کتھا کے انسار ارجن کے من میں جو بھی پرشن اورتپن ہوتا تھا اس کے سمادھان کے لیے سری کشن کے پاس وہ پہنچ جاتے تھے ایک دن کی بات ہے ارجن بھگوان سری کشن کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں یہ واسودے مجھے ایک دویدھانے گھیر رکھا ہے اور اس کا سمادھان آپ ہی بتا سکتے ہیں تب سری کشن نے ارجن سے کہا یہ دھرنج ہے اپنے من کی دویدھا ویشتار سے مجھے بتاؤ تب میں اس کا حل تمہیں بتاؤں گا تب ارجن بولے یہ نات کرپیا کا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اچھے لوگ کے ساتھ ہمیسا برا ہی کیوں ہوتا ہے جبکہ برے لوگ ہمیسا خوص ہوتے ہیں ارجن کے مک سے ایسی باتیں سن کر سری کشن مسکرائے اور بولے یہ پاتھ منوس جیسا دیکھتا ہے یا پھر محسوس کرتا ہے واسطہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ اجیانتہ وصل میں سچائی کو سمجھ نہیں پاتا ہے سری کشن کے ایسی باتیں سن کر ارجن حیران ہو گئے اور ان سے بولے یہ نارائر آپ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہو میرے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تب سری کشن بولے اب تمہیں ایک کثہ سناتا ہوں جسے سننے کے بعد تمہیں سمجھ پاؤ گے کہ ہر ایک پرادی کو اس کے کرم کے حساب سے فل ملتا ہے ارثات جو برا کرم کرتا ہے اسے برا فل ملتا ہے اور جو اچھا کرم کرتا ہے اسے اچھا فل ملتا ہے کیونکہ اچھے کرم اور برے کرم تو منس پر ہی نربھر کرتا ہے پرکرطی پرتیک کو اپنی راہ چننے کا ایک موقع دیتی ہے اب اس کا فیصلہ کرنا کی وہ کس راشتے پر چلنا چاہتا ہے وہ اس ویعت کے ویسے کی اچھا پر نربھر کرتا ہے بھاگوان سری کشن ارجن کو کتھا سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سمجھ پہلے کی بات ہے ایک نگر میں دو پرس راہ کرتے تھے ان میں سے ایک پرس ویعپاری تھا جس کے لئے اپنے جیون میں دھرم اور نیتی کی ہی ماتتا تھی وہ پوجا پاتھ اور بھاگوان کی بھکتی میں بھی سواس کرتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے مندر جانا نہیں بولتا تھا وہ ایویکتی اور نہ ہی دان دینا بولتا تھا دھرم کے کار میں کسی پرکار کی کمی نہیں رکھتا تھا کچھ بھی ہو جائے بھاگوان کی پوجا ارجنہ وہ کرتا ہی رہتا تھا وہیں دوسری اور نگر پر دوسرا پروس پہلے سے بلکل ویپاری تھی تھا وہ پر دن مندر تو جایا کرتا تھا پرنت پوجا پاتھ کے ادیسے سے نہیں جایا کرتا تھا بلکہ مندر کے بعد سے چپل اور دھن چورانے کے لئے جاتا تھا اسے دان دھرم نیائنیتی کسی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا اتنا ہی نہیں مندر جا کر وہاں چوری کیا کرتا تھا اسی طرح سمیں بیٹھتا گیا اور ایک ایسا دن آیا جس دن پوری طریقے سے بہت ہی تیجی سے باریس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس نگر کے لوگ مندر سے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے تھے اور مندر میں کیول پنڈیت ہی بچا تھا یہ بات جب دوسرے پروس کو پتا چلی تو اس کے مند میں خیال آیا ابھی صحیح موقع ہے مندر کا سبھی جیورات چورانے کا اور وہاں باریس میں ہی مندر پہنچ جاتا ہے مندر پہنچنے کے بعد پنڈی سے نجر بچاتے ہوئے سارے جیوراتوہ چورا لیتا ہے اور بڑی پرسندتہ سے وہاں سے نکل گیا اسی سمیں دھرم کرنے ویشواس رکھنے والا ویپاری وہاں مندر میں پہنچ گیا اور بھگوان کے درشن کیے پرند دربھاگ سے مندر کا پجاری ویپاری کو ہی چور سمجھ بیٹھا اور سور مچانے لگا سور سنکر مندر میں لوگوں کی بھیٹ جمع ہو گئی اور سبھی لوگوں کو یہ سکھ ہونے لگا کہ یہاں وہی بیٹھتی ہے اور اس ویپاری کو لوگوں نے چور سمجھنے لگا اور اس کو اسمانت بھی کیا یہاں دیکھ کر وہاں بھلا بیٹھتی حیران ہو گیا اور اس سے سمجھنے نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے پھر وہ کسی طریقے سے لوگوں سے بچتا ہوا وہ مندر سے نکل گیا لیکن دربھاگر نے اس کا ساتھ وہاں بھی نہیں چھوڑا مندر سے باہر نکلتے ہی وہ ایک گاڑی سے ٹکرا گیا اور گھائل ہو گیا پھر وہاں ویپاری لنگڑاتے ہوئے گھر کو جانے لگا تب ہی راستے میں اس کی ملاقات دوشت ویکتی سے ہوئی اس نے مندر سے سارا دھن چوری کر کے جا رہا تھا اور وہاں جھومتا اور گاتا ہوا جا رہا تھا اور جور جور سے بولتے ہوئے جا رہا تھا کہ آج تو میری قسمت ہی چمک گئی مجھے ایک ساتھ اتنا سارا دھن مل گیا جب ویپاری نے اس کی باتیں سنی تو اسے بہت ہی حیرانی ہوئی اور پروزیت ہوتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گیا اور اس نے اپنے گھر سے بھگوان کی ساری فوٹو نکال کر فیک دی اور بھگوان سے ناراج ہوتے ہوئے اپنا جیمن بیتیت کرنے لگا کس سمیم پسچات دونوں ہی ویکتیوں کی مریتی ہو گئی اور دونوں یمراج کی سبھا میں پہنچے اس ویپاری نے اپنے بھگل میں اس دوشت کو دیکھ کر کروزیت سور میں یمراج سے پوچھا کہ میں تو اچھے کرم کرتا تھا پوجا پردان دھرمے میں بیسواس رکھتا تھا جس کے بدلے مجھے جیمن بھر صرف دکھ ہی ملے جس کے بدلے مجھے جیمن بھر اپمان ہی ملا اور ادھرم کرنے والے اس پاپی ویکتی کو نوٹوں سے بھائی ہوئی پیوٹلی ملی ایسا کیوں اس دن ہی تمہارے جیمن کا آخری دن تھا پر تمہاری دوارہ کیے گئے کرموں کے کارڑ ہی تمہاری مریتو ایک چھوٹی سی چوٹ میں پریورتی تھو گئی اور اس دوشت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو پوتر دراصل اس کے بھاگے میں راج بھوک تھا جو کہ ایک دوشت کرم اور ادھرم کے کارڑ ایک چھوٹے سے دھن کی پوٹلی میں پریورتی تھو گیا سری کشن کتھا سنانے کے بعد ارجون سے کہتے ہیں ہے پارت کیا تمہیں اب تمہارے پسنوں کا اتر مل گیا ایسا سوچنا کہ بھاگوان لوگوں کے اچھے کرموں کو نجر انداز کر رہے ہیں یہ بلکل بھی ستے نہیں ہے بھاگوان ہمیں کیا کس روح میں دے رہا ہے یا منوسکہ ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن اگر آپ اچھے کرم کرتے ہیں تو بھاگوان کی کرپا سدہ آپ پر بنی رہتی ہے تو مطروں اس کہانی سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی اپنے کرموں کو آپ کو بدلنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کی کرموں کا فل آپ کو اسی جیون میں ملے گا بس آپ کو اس کا پتا نہیں چلتا اس لئے مطروں منوس کو چاہیے کہ وہ ہمیسا اپنے جیون میں اچھے کرم کرتے رہے کیونکہ سری کشن گیتہ میں بھی یہ بتایا ہے کہ کسی کے دورہ کیا گیا کرم بیکار نہیں جاتا بھلے ہی کرم اچھا ہو یا برا ہو میں آسک کرتا ہوں آپ کو ہمارے دورہ سنائے گے یہ کانی جب پسند رہے ہوگی ایسی ہمیں اور کانی سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بگل میں جو بیل آئیکن کا بٹن آرہ ہے اس کو بھی پریس کیجئے اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں پیج کو پلیس فولو کیجئے